ملزمان دھائی ماں سے دھائی ماں سے ریگولرلی جعوید بٹ کے قتل پر کام کر رہے تھے اور یہ کام صرف یہ نہیں تھا کہ بندہ لبو کنوں مار رہے تھے کنوں مار رہے تھے نو اس کے لیے بقاعدہ ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد دھائی مہینے اس ٹارگٹ کی بقاعدہ ریکی کی گئی ہے جعوید بٹ کو جو کہ تیفی بٹ کا بہن ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی جان لے لی گئی ہے قتل کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپیہ دونوں شوٹرز کو نقد اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے لیے پانچ پانچ مرلے کے دو گھر جو ہیں ان کی لالچ دی گئی اسلام علیکم ناظرین تیفی بٹ کے بہن ہوئی جعوید بٹ کے قتل کے حوالے سے جو ملزمان ہیں یعنی شوٹرز ہیں انہوں نے آٹھ بڑے انکشافات کی ہیں اور یہ آٹھ بڑے انکشافات جو ہیں ان کو بقاعدہ نیشنل میڈیا کی جانب سے ریپورٹ کیا گیا ہے جیو نیوز نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اور وہیں خود ڈی آئی جی عمران کیشور نے بھی بہت ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں یہ آٹھ بڑے انکشافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہوں لیکن سب سے بڑا اور بنیادی انکشاف جو ہے ملزمان کی جانب سے کیا گیا ہے ازھر بٹ کی جانب سے گیا گیا ہے علیہ السلام کی جانب سے کیا گیا ہے یہ دونوں شوٹرز ہیں یاد رکھئے گا ازھر بٹ مرکزی شوٹر ہے پولیس کے مطابق جس نے گولی چلائی تھی اور جس کی گولی سے ہلاکت ہوئی تھی جعوید بٹ کی اور اس کا جو کور شوٹر تھا کہ اگر یہ نشانہ نہ ساتھ سکے اور یہ اپنا جاب ڈن نہ کر سکے تو ازھر بٹ کا بیک اپ جو ہے وہ علیہ السلام ہوگا تو یہ دونوں اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں انہوں نے جو بڑے بڑے آٹھ انکشافات کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور یہ آٹھ انکشافات جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں سراؤنڈ کرتے ہیں دو بنیادی چیزوں کے حوالے سے پہلی چیز کہ ٹرکاں والا فیملی سے امیر مسعب نے کس طریقے سے ان کو ٹارگٹ دیا خود ڈی آئی جی امران کشور کے مطابقی ان کا کلیم ہے کہ ان کے پاس ملزمان مان چکے میں کہ یہ ان کو جاب دی گئی تھی جس میں ان کو پیسوں کا اور گھر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی پولیس کے مطابق گھر کی لالچ میں ملزمان نے جاوید بٹ کو قتل کیا تھا اب یہ آٹھ پوائنٹ جی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلا تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ملزمان کا ماننا یہ انہوں نے پولیس کے سامنے انکشاف کیا ہے ایزر بٹ نے کہ انہوں نے یہ مرڈر امیر مسعب کے کہنے پر کیا تھا اور ان کو بقاعدہ لالچ دی گئی تھی ملزمان پولیس کے حراست میں انکشاف کرتے ہیں اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی بھی چیز کی ہوائی ریپورٹنگ پر یقین نہیں رکھتا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہم بہت ساری انفرمیشنز وہ ہیں جو خود پولیس پرسنیلز کے موہ سے نکل رہی ہیں اور بہت ساری انفرمیشنز وہ ہیں جو نیشنل میڈیا پر ریپورٹ کی جا رہی ہیں ملزمان انکشاف کرتے ہیں کہ قتل کی منصوبہ بندی اچانک سے نہیں ہوئی تھی یا نہیں کہ آپ پھڑو تو چلو قتل کر دیو نو ذرائع کے مطابق ملزمان دھائی ماں سے دھائی ماں سے ریگولرلی جعوید بٹ کے قتل پر کام کر رہے تھے اور یہ کام صرف یہ نہیں تھا کہ بندہ لبو کنوں مار رہے تھے کنوں مار رہے تھے نو اس کے لیے بقائدہ ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد دھائی مہینے اس ٹارگٹ کی بقائدہ ریکی کی گئی ہے اور اس ٹارگٹ کے آنے جانے کے معاملات اس کی سیکیورٹی کے معاملات اس کے دائیں بائیں کے معاملات ہر چیز کو دیکھا گیا ہے جانچا پرکھا گیا اور اس کے بعد ملزمان کے مطابق جعوید بٹ کو جو کہ تیفی بٹ کا بہن ہوئی ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کی جان لے لی گئی ہے ملزمان انکشاف کرتے ہیں کہ جو ملاقات کروائی گئی تھی شوٹرز کی وہ ملاقات یعنی ازر بٹ کی اور علیاس کی مرکزی شوٹر کی اور بیک اپ شوٹر کی ملاقات امیر مصب کے ساتھ جو کروائی گئی تھی یہ امیر مصب کے شالم والے دیرے پر کروائی گئی تھی یعنی یہ شالم والا دیرہ وہی دیرہ ہے جس کو لاہوریے پوانادہ اڈاوی کین دین ہے یعنی یہاں سے ٹرک شالم کا سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اس دیرے پر ملاقات کروائی گئی تھی وہ کہتے ہیں جی اگلا انکشاف کے قتل کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپیہ دونوں شوٹرز کو نکد اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے لیے پانچ پانچ مرلے کے دو گھر جو ہیں ان کی لالچ دی گئی تھی میں نہیں کہہ رہا یاد رکھئے گا ان میں سے کوئی بات بھی میاں عمران رشد نہیں کہہ رہا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ریپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور کنکریٹ فٹنگز کے ساتھ ریپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو خود پولیس کے ذمہ دار ترین افسر کی جانب سے ریپورٹ کی گئی ہیں مزید جی ملزمان نے انکشاف کی ہے کہ ملاقات جو ہے اب بڑا سوال ہے کہ امیر مصب کی ملاقات کیسے ہوئی ان لوگوں سے یہ دونوں فریق ہیں نا آپس میں ملے کیسے ان کے سٹیکس کیسے جڑے تو بتایا جا رہے بلکہ انکشاف کیا جا رہے کہ یہ ملاقات جو ہے امیر مصب یعنی ٹرکاں والا فیملی کے قابل اعتماد اور دیرینہ ملازم عارف نے کروائی تھی اور یہ عارف جو ہے اس کا اس مرڈر میں ایک امپورٹنٹ رول ہے چیزا کہ یہ عارف ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں ہیں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ ملاقات جب ہوئی جو عارف نے سٹیج سٹ کیا عارف نے جو ملاقات کے انتظامات کیے اس ملاقات میں امیر مصب موجود تھا اس ملاقات میں خود ٹرکاں والا فیملی کا دیرینہ ملازم اور قابل اعتماد نوکر عارف موجود تھا ازر بٹ مرکزی شوٹر موجود تھا اور کور شوٹر جس کو ازر بٹ کے ناکام ہونے کی صورت میں جاب ڈن کرنی تھی علیہ السلام یہ موجود تھا یہ چار لوگ موجود تھے لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ایک پانچوان شخص بھی تھا ایک پانچوان شخص بھی تھا اور وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں بھی ہے مزید انکشاف کریں جی کہ ملزم عارف ملزم عارف وہ شخص ہے جس نے گولی نہیں چلائی ہے لیکن ملزم عارف وہی شخص ہے جس نے ایک پل کا کردار ادا کیا مبینہ طور پر شوٹرز کے درمیان اور امیر مصب کے درمیان ملزم عارف خود جائے وقوع پر جب جعوید وٹ کو گولیاں ماری گئی تھی جعوید وٹ کی بیوی کو زخمی کیا گیا تھا اس وقت وہاں موجود تھا اور یہ جو سٹیج سٹ کیا گیا تھا یہ اتنا فول پروف سٹ کیا گیا تھا کہ کسی ایک کے ناکام ہونے کی صورت میں دوسرا اور دوسرے کے ناکام ہونے کی صورت میں تیسرا چوتھا شخص بھی اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا تھا it is totally a gang war scene جو فلمی سین ہم مومبے کے حوالے سے دیکھا کرتے تھے یہ بالکل مجھے اس قسم کی کہانی لگ رہی ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس وقت سے کہ جب پاکستان میں بسنے والوں کو اپنے ذمہ داران پر اعتماد باقی نہ رہے because ہم لاہور کے حوالے سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پناہ تا فرمائے مزید جی ملزمان میں آٹھ انکشافات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ازربٹ اور شوٹر الیاس جوے وہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ ریکی کا سلسلہ کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ قتل سے پہلے ریکی کے لیے بقاعدہ ایک رکشہ استعمال کیا گیا اور ہما بلوک میں جہاں جعوید بٹ کا گھر ہے میں چونکہ ہو کر آیا تو بلکل گلی کے نکڑ پر انڈ پر جعوید بٹ اور بلکل سامنے ان کے بھائی کا گھر ہے یعنی بلکل ایک بند گلی ہے آپ آگے جاتے ہیں دو گھر آمنے سامنے آتے ہیں اور دونوں گھروں میں دو بھائی رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں دو بہنیں ہیں جو کہ تیفی بٹ کی بہنیں ہیں اب جب آپ گلی سے نکلتے ہیں تو بالکل نکڑ پر ایک تعلیمی ادار ہے اور وہ سپورٹ چوز کیا گیا ان شوٹرز کی جانب سے اور ملزم عارف کی جانب سے اس شخص جعوید بٹ کی ریکی کے لیے اور یہ تقریباً پندرہ روز جعوید بٹ کے گھر کے باہر سواریوں کے انتظار کے چکر میں کھڑے رہتے تھے اور بقائدہ گھر کی سویلنس اور منیٹرنگ کیا کرتے تھے اور مقتول جعوید بٹ کے آنے جانے کے معاملات اور ان کے لیے محفوظ ترین مقام جہاں پر یہ اپنی کاروائی اپنا بدبختی والا چہرہ جو ہے وہ دکھا سکیں اس کی تیاری کرتے رہے آخری انکشاف اب تک انویسٹگیشن کے مطابق جو کیا گئے وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ ایک شخص ابھی بھی جس کا نام عارف ہے یہ سٹیج سیٹ کرنے والا شخص ہے یہ ابھی تک پولیس کی گرفت سے باہر ہے اور اس کی جو آخری لوکیشن تلاش کی گئی تھی وہ لوکیشن لاہور کے بلکل بغلی زلے یعنی قصور قصور میں ملی تھی اور وہیں جو ملزمان ہیں شوٹرز جو ہیں جس میں ازربٹ علیاس یہ دونوں واردات کرنے کے بعد رکشو اور موٹسائیکلوں پر سوار ہو کر فرار ہوتے ہیں ساتھ عارف بھی تھا اور ساتھ ان کے اور دوست بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں یہ لاہور سے لوکل ٹرانسپورٹ کی ذریعے مری جاتے ہیں مری سے یہ جب پولیس کو ٹپ ملتی ہے تو یہ لوگ ریپورٹیڈلی ٹپ کے نتیجے میں پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے او سی او کے پہنچنے سے پہلے پہلے مری سے جو کیپی کے کا پہلا زلہ چونکہ مری اور ابٹ آباد ایڈجیسنٹو ایچ ایڈر ہیں ایک پنجاب میں ایک کیپی میں تو آپ کو ایک طرف سے دوسری طرف بھاگنا آسان ہے یہ پنجاب کے زلہ مری سے فرار ہو کے خیبر پختونخواہ کے زلہ ابٹ آباد میں چلے جاتے ہیں اور ابٹ آباد میں سمی گل نامی شخص کے شناختی کارڈ پر ان کے لیے کمروں کا بندوبست کیا جاتے ہیں جتنے میں ارگنائز کرائم یونٹ ابٹ آباد میں کاروائی کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تیاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہاں سے رفو چکر ہوتے ہیں اور یہ پشاور پہنچ جاتے ہیں اور پشاور میں اکرم نامی شخص کے شناختی کارڈ پر ان کے لیے کمرے بک کروائے جاتے ہیں اور ایونچولی پشاور سے ان کو دھر لیا جاتا ہے لیکن عارف جو کہ اس ٹرکا والا فیملی کا دیرینہ ملازم ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تا وقتے کے ہم آپ سے بات کریں دستیاب اطلاعات کے مطابق عارف اب بھی پولیس کی کسٹیڈی میں نہیں ہے لیکن ہمارے سورسز کے مطابق ان کا ایک ساتھی اور پولیس کی کسٹیڈی میں ہے لیکن پولیس اس حوالے سے ابھی بات نہیں کر رہی ہے اور اندازہ ہے کہ شاید یہ ایک بڑا بریک تھو ہونے جا رہے سب تک کہ یہ انفرمیشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھیے گا کہ کوئی انفرمیشن بھی ہم آپ تک ہوائی نہیں پہنچا رہے کچھ انفرمیشنز وہ ہیں جن کو خود پولیس ریپورٹ کری اور کچھ انفرمیشنز وہ ہیں جن کو نیشنل میڈیا ریپورٹ کرے اور کچھ انفرمیشنز وہ ہیں جن کو خود ہمارے سورسز اور ریسورسز جو ہیں وہ کنفرم کریں we believe in quality reporting ہاں آپ لوگ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ why this case only تو let me say کہ ہم نے بہت ساری reporting کی بہت ساری چیزیں دکھائیں لیکن اس case کی importance اور worth یہ ہے کہ میرا شہر لاہور اس وقت ایک اندوہناک صورتحال سے گزر رہا ہے اور بظاہر اس میں دو تین families ہیں لیکن در حقیقت اس سے پورے شہر پورے province اور پورے ملک کا امن جڑا ہو گئے so it matters for us جیاز چاہیں گے السلام علیکم